بھارت نیپال سیما پر گھماسان تسکروں نے بارڈر پر مچایا تانڈو دھانا دھکش کی بال بال بچی جان بھارت نیپال سیما پر جم کر بوال ہوا نو مینس لینڈ پر نیپالی ناگری کو نے جم کر ہنگامہ کر دیا ماملہ پوروی چمپارنزیلے کے بیلداری بارڈر کا ہے جہاں محلہ تسکر اور اسسپی جمانوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی اس دوران نیپالی ناگریک ہنگامہ کرنے لگی وہیں نیپال گئے آدھا پورتھانہ دھکش کی گاری کو وہ پتھرویوں نے گھیر کر پتھراو کر دیا جس سے ان کی گاری کا شیشہ ٹوٹ گیا حالکہ اس ہنگامے کے دوران دوروں طرف کے سرکشہ کرمیوں نے مورچہ سنبھالا اور لوگوں کو شاند کروایا بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نیپال سیما پر بیلداروہ اسسپی کیمپ کے جوان بارڈر پوسٹ کی طرف جا رہے تھے اسی دوران لالا چھپرہ گاؤں میں بارڈر سے قریب سو میٹر پہلے ایک محلہ تسکر راسانی کھات کی بوری لے کر نیپال کی طرف جا رہی تھی جیسے اسسپی کے جمانوں نے روکا پوچھتاش کی اس دوران کچھ محلائیں وہاں جمع ہو گئیں اور اسسپی جوانوں پر حملہ بول دیا محلہ تسکر نے اپنے پاس رکے تیز ہتھیار سے اسسپی جوان پر حملہ کیا جس سے ایک جوان گھائل ہو گیا اس دوران آکروشیت لوگوں نے آدھا پرتھانہ دھکش کو ان کی گاڑی کے ساتھ گھیر لیا لیکن گنیمت یہ رہی کہ نیپالی سیما پر تینات ای پی ایف اور بھارتی سیما پر تینات اسسپی کے جوانوں کے ساتھ اسسپی کے جوانوں کے ساتھ اسسپی کے جوانوں کے ساتھ استانیوں لوگ ترنت موقع پر پہنچ گئے اور تھانہ دھکش کی جان بچ پائی وہی محلہ تسکر کو پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے حالانکہ اس پوری گھٹا کے بعد بوڈر کی سرکشہ کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے ہیں رنجیت کمار نیوز لائف موتی ہری موسیقی